محمد سمی اللہ صاحب کا سوال ہے کہ آج کے شدید مہنگائی کے دور میں سو فیصد حق حلال کی روزی کمانا کیسے ممکن ہے جبکہ بچوں کی تعلیم مکان کا کرایا وغیرہ وغیرہ اب اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ سو فیصد حلال تو اس معاشرے میں ممکن ہی نہیں اس لیے کہ پورا نظام جو ہے وہ سودی نظام ہے اسی میں ہم جھکڑے ہوئے البتہ یہ کہ اس میں ہمیں حلال زیادہ سے زیادہ حلال کمانے کی اور کھانے کی کوشش کرنی ہے اور گارہ جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے رفتہ رفتہ اس جتوں جہر میں جو شخص لگا ہوا ہے اگر اللہ کے علمے ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت پر جس درجے بھی اس خرابی میں ملوث ہے یہ بالکل مجبوری کی حالت میں ہے تو یہ معاملہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہوگا اللہ اس کی مجبوری کو جاننے والا ہے وہ اسے معاف کرے گا لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ جو سریح حرام چیزیں ہیں وہ بھی ہم حلال کریں مثلا یہ کہ کوئی شخص اسی کی بنا پر نشوت لینا شروع کرنے وہ جائز نہیں ہوگا اگر سرکاری ملازمت آپ کر رہے ہیں اور اس میں تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا ہے تو آپ سرکاری ملازمت چھوڑ گئے کوئی پرائیویٹ سمس کیجئے وہاں پر آپ کو بہتر سلری مل جائے گی یہ نہیں ہے تو کوئی اور ملت مشقت کیجئے اس دلیل کے تحت کہ چونکہ مکان کا کراہ بھی ہے اور بچوں کی تعلیم بھی ہے اور میری ملازمت جو ہے اس میں تو تنخواہ مجھے اتنی مل رہی ہے تو میں اس میں گزارہ نہیں کر سکتا ہوں تو اس سے میں رشمت کو اپنے لیے حلال کرلوں یہ باتلت ہو اس میں یہ کہ آپ چونکہ سرکاری ملازمت میں ایک سیکیورٹی آف امپلائیمنٹ ہے اور اس کی بیریفٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ معذرے ہوئے ہیں ورنہ آج آپ اس کو چھوڑ کر اگر باہر جا کے ملازمت کریں گے تو آپ کو جو بھی زمانے کی جو اس وقت کی ریج سنس کے مطابق سلیم بھی آئی لہذا اس معاملے کے اندر اس حد تک اس کو پھیلا لیں